نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئے آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئی صبح انڈرویڈ لینڈنگ پوڈکاسٹ میں خوشان دیل اس پوڈکاسٹ میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے انڈرویڈ فون کے ذریعے ای میل کس طرح کر سکتے ہیں ای میل کرنے کے لیے ہم اپنے فون میں موجود ای میل فولڈر اور جی میل فولڈر دونوں کو اوپن کر سکتے ہیں ابھی میں جی میل فولڈر کو اوپن کرتی ہوں دبل ٹیپ کرتی ہوں ٹاپ لیف پہ ٹچ کروں گی اوپن نیوگیشن ڈرور کمپوز اور یہاں پر جس آئیڈی سے میں ابھی سائنن ہوں جی میل پر اس آئیڈی کا نام آ رہا ہے اور اس کے بعد آگے جو میلز میرے پاس آئی ہوئی ہیں وہ شو ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں میل کس طرح کرنی ہے کسی کو تو اس کے لیے ہم کمپوز بٹن پر ڈبل ٹیپ کریں گے ڈبل ٹیپ کرتی ہوں ڈبل ٹیپ کرتی ہوں ایڈیٹ فور ٹو مطلب کہ جس کو ہم نے میل کرنی ہے جب بھی ہم سیم کے ذریعے جو میسیج کرتے ہیں اس میں بھی ہم نیو میسیج میں جاتے ہیں تو ٹو ایڈیٹ آتا ہے سب سے پہلے جو ٹیکس آتا ہے تو وہاں پر ہمیں نمبر لکھنا ہوتا ہے یا نام لکھنا ہوتا ہے جس کو ہمیں میسیج کرنا ہے اسی طرح جب ہم کمپوز پر ای میل کرنے کے لیے ڈبل ٹیپ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ایڈیٹ باکس ہمارے سامنے آتا ہے اس میں ہمیں اس شخص کی ای میل آئی ڈی لکھنی ہوتی ہے جسے ہمیں میل کرنی ہوتی ہے تو میں یہاں پر ای میل آئی ڈی لکھتی ہوں ٹائم آیا ڈی ایڈی ایڈی وہ ٹ Всем ٹائم آیا می سکتے ہیں ٹائم آیا ٹائم آیا ٹائم آیا ٹائمہ ٹائمسک ڈی بہتی ٹائمست ہے آگے آ رہا ہے cc slash bcc یعنی کہ cc carbon copy bcc b carbon copy اور اس کے اوپر button بول رہا ہے یعنی یہ button ہے اس پر double tap کرنے کے بار یہ open ہوگا اب یہ open نہیں ہے button double tap کرتی ہوں cc یہاں پر ایک اور edit box آگیا cc کا bcc ایک اور edit box آگیا cc بے ہم لوگ ایک اور id بھی لکھ سکتے ہیں جس کو ہم email کرنا چاہیں یعنی کہ اگر ہمیں email کسی company میں send کرنی ہے کسی company میں ہم کام کرتے ہیں اور ہمیں اس کے head کو send کرنی ہے اور head کے ساتھ اپنے department کے head کو بھی send کرنی ہے تو ہم ایک کی id to edit میں لکھیں گے اور دوسرے کی id cc میں لکھ کر یعنی کہ ایک copy mail کی head کے پاس جائے اور دوسری head of department کے پاس جائے اور اسی طرح bcc جو edit box ہے اس میں ہم جس کی ڈی کو add کریں گے وہ تمام conversation دیکھ رہا ہوگا لیکن اس کے علاوہ جو دو لوگ وہاں پر email میں add ہوں گے یا جن کو email گئی ہوگی وہ یہ نہیں دیکھ پائیں گے یہ bcc میں بھی کوئی add ہے یعنی کہ two edit میں لکھی جانے والی mail جس شخص کی ہے اور cc والی جس شخص کی ہے ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ bcc میں کوئی add ہے یا کوئی اور بھی ان کی mail کو read کر رہا ہے یہ cc کا edit box ہے اس پر double tap کرتی ہوں یہاں پر ایک اور ڈی لکھتی ہوں میں bcc میں ایک اور ڈی لکھتی ہوں ملتاً higher جب ہم آئیڈی لکھتے ہیں تو وہ سجیشن بھی اوپر ساتھ ساتھ دے رہا ہوتا ہے اگر ہم نے اس پر پہلے سے میل کی ہوں تو وہ ہمیں سجیشن بھی دے رہا ہوتا ہے آدھی ایمیل آئیڈی لکھنے کے بعد سب سے پہلے جب ہم نے کمپوز بٹن پر دبل ٹیپ کیا تو ہمارے سامنے ٹو ایڈٹ آیا تھا جس پر ہم نے سب سے پہلے ایمیل آئیڈ لکھ دی اس کے بعد ہمارے پاس سی سی اور بی سی سی کا بٹن آ رہا تھا جس کو ہم نے دبل ٹیپ سے اوپن کیا تو ہمارے پاس دو اور ایڈٹ باکس شو ہو گئے سی سی اور بی سی سی کا سی سی میں ہم نے ایک آئیڈی آڈ لکھ لی اور بی سی سی میں بھی ایک آئیڈی لکھ لی جس بھی ایڈٹ باکس میں ہمیں آئیڈی لکھنی ہوگی اس پر دبل ٹیپ کریں گے تو وہ ایڈٹ باکس کھولے گا اب آگے چلتے ہیں سبجیکٹ یعنی کہ ہم جو ایمیل کرنے لگے ہیں اس کا ٹائٹل کیا ہے کس حوالے سے ہے سبجیکٹ میں ہم اس کے حوالے سے تھوڑا سا انٹرو دے دیں یا اس کا ٹائٹل لگ دیں تو کسی بھی ایمیل دیکھنے والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے سبجیکٹ پڑھنے کے بعد کہ اب اس ایمیل میں کیا سینڈ کیا گیا ہے یا کیا بات کی گئی ہے سبجیکٹ میں میں لگتی ہوں انوائیڈنگ پور پارٹی یہ پہلے لگ دیا سبجیکٹ اب کسی بھی پڑھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی پارٹی کے لیے انوائیڈ کرنے کے لیے میں نے یہ میل کی ہے اب اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے کمپوز ایمیل یعنی کہ اس کے آگے جو ایمیل آئے گا اس میں ہمیں ایمیل ٹائپ کرنی ہے موسیقا موسیقی 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 ہم نے یہ تھوڑا سا لکھ لیا اب اسی طرح جیسے ہم نے یہ میل کو لکھا ہے یہاں پر تو ہم نے اگر کوپی کیا ہوا ہوگا کسی میسج کو جیسے ہم کوپی کر کے پیسٹ کر لیتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی کوپی کیا ہوا میسج کو پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ علا کے اب آگے سواپ کر کے ہم اٹیچ اسی فائل کو کر کے ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح ہو سکتی ہے ویسے تو سب سے سٹارٹ میں ہی یہ اپشن آ رہا ہوتا ہے نیویگیٹر کے بعد ہی کمپوز اٹیچ فائل یہ وہ اپشن ہے جس کے ذریعے کسی بھی فائل کو اٹیچ کر کے ای میل میں سینڈ کیا جا سکتا ہے دبل ٹیپ کرتی ہوں اس پر اب یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے کہ اٹیچ فائل انسٹ فرم ڈرائیو یعنی کہ ڈرائیو سے اٹیچ کرنا ہے یا ایک اٹیچ فائل کا جو اپشن آ رہا ہے اس سے ہم اپنے فون سٹوریج سے بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اٹیچ فائل والے اپشن پر ڈبل ٹیپ کیا ٹاپ لیک پر شو روٹس آ رہا ہے اس پر ڈبل ٹیپ کروں گی اب نوکیا 6.1 یعنی کہ میرے فون سٹوریج جہاں شو کر رہا ہے اس پر ڈبل ٹیپ کرتی ہوں کسی موبائل اپلیکیشن کو اٹیچ کر کے دیکھتے ہیں یہ ایک فائل ہے جو کہ ایک گیم ہے اس کو میں نے اٹیچ کر لیا ہم نے دیکھا کہ اٹیچ فائل میں جانے کے بعد ڈرائیو اور اٹیچ کا پوچھ رہا تھا ڈرائیو سے اٹیچ کرنے کا یا فون سے اٹیچ کرنے کا پوچھ رہا تھا ہم نے فون سے اٹیچ کرنے والے آپشن پر ڈبل ٹیپ کیا اور پھر شو روٹس پر ڈبل ٹیپ کرنے کے بعد اپنے فون سٹوریج میں گئے اور وہاں پر تمام فولڈر شو کر رہا تھا جہاں پر ہم کسی بھی فولڈر میں سے کچھ بھی سیلیکٹ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں تو میں نے موبائل اپس کے فولڈر میں جا کر ایک فائل کو اٹیچ کر لیا اب ہم اسے سینڈ کرتے ہیں اٹیچ فائل کے ساتھ ہی سینڈ بٹن آ رہا ہے سینڈ بٹن پر ڈبل ٹیپ کرنے سے ایمیل سینڈ ہو جائے گی ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے جو جو شروع سے لے کر اینڈ تک چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں from میں ہم نے دیکھا کہ میری آئی ڈی لکھی ہوئی ہے جس سے ایمیل جائے گی to edit میں ہم نے ایمیل آئی ڈی لکھی سب سے پہلے cc میں دوسری آئی ڈی لکھی cc میں دوسری آئی ڈی لکھی یہ سبجیکٹ لکھا تھا ہم نے اور یہ ہم نے انوایٹ کرنے کے لئے ایمیل ٹائپ کی تھی اور یہ جو ہم نے فائل اٹیچ کی تھی یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی